پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے نور آزمہ ہے ایسے میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ ادارے ہیں جو مہم چلا رہے ہیں کہ خدارہ مشترقہ مسائل میں سے ایک موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کو بھی مد نظر رکھیں آزاد ہیں تو آزادی کا پاس بھی رکھیں اس بار سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ہر فرد ایک ہرے رنگ کا پودا لگا دے تو آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں بیس سے پچیس کروڑ پودے لگتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اور وہ پودے درخت بن جائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی شہری درخت لگائیں کہاں یہ تو کانکریٹ جنگل ہے خاص طور پر شہری آبادیوں میں وہ جگہ کہاں ہے جہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے یقیناً حکومت کو کچھ کام کرنا ہوگا لیکن یہاں ہم بات کریں گے ان افراد کی جو اس مہم میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں اور ان میں ہی ایک نام اسمہ ریاض کا بھی ہے جو اس وقت پاکستان کا چہرہ بن گئی ہے اور اپنے ادارے کے ساتھ مل کر قوم کو ایک بہتر مستقبل دینے کی کوشش کر رہی ہیں اسمہ ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر محولیات ہیں کلائمٹ ایکٹویسٹ اسلام علیکم اسمہ صاحبہ آپ کا پیغام ہم نے سنا پوری قوم نے سنا بڑا اچھا لگا اور بڑے ہی زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا یہ تک بتا دیا کہ کون سے درخت لگانے ہیں کہاں لگانے کب لگانے ہیں کون سم موسم ان کے لیے ضروری ہوتا ہے اچھا ایک سوال جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ میں اس وقت بیٹھا ہوں کراچی سٹوڈیو میں اور آپ موجود ہیں اسلام آباد میں اسلام آباد میں تو اگر رات کو بارش ہو تو صبح جو ہے وہ پودے کھلے میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہاں پر گھاس وغیرہ بھی اوگ جاتی ہے کراچی ایک کونکریٹ جنگل بن چکا ہے یہاں پر جو درخت لگے ہوئے تھے انہیں بھی کاٹ دیا گیا ہے یقین جانئے گا کہ چڑیوں کی چہچاہٹ سنے کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ سننے کے لیے ہمیں پارک جانا پڑتا ہے وہاں پر بھی کبھی سنائی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی تو یہ جو ایک انوائرمنٹ ہے جو ہیلدی انوائرمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہی تھی کراچی اس سے کتنا دور ہے اور کتنا ضروری ہے کراچی کے لیے اس وقت ان ساری چیزوں کا اقدام جن کا آپ نے ابھی اس رپورٹ میں ذکر کیا سلام علیکم فہیم تھانکیو سو مچ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنا پلیٹ فارم پروائیڈ کیا کہ اس کارے خیر میں ہم اپنا جو ایربر چڑھ کے جو حصہ لے رہے ہیں اس کو ایکسپرین کر سکیں اور ایک میسیف لیول پہ ہم بات کر سکیں سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کراچی کی بات کی اس کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج بسکلی ہے کیا پاکستان میں جو ابھی ایشو ہے وہ ہے کہ ہمارے جنگلات جو ہیں وہ بری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں اور انپورچنیٹلی ایک تو پاکستان میں جنگلات کا جو حصہ ہے وہ ایک رپورٹ کے مطابق چھ فیصد سے بھی کم ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو ایریڈ اور سیمی ایریڈ سیمی ایریڈ ایریاز ہیں اور بہت سے ایریاز ایسے ہیں سندھ آپ نے ذکر کیا جہاں پر خوشک سالی ہے ہمارے سہرا ہیں انفورچنیٹلی ہمارے لیے چیلنجز زیادہ ہیں اور جو جنگلات موجود ہیں وہاں پر بھی ہمیں ڈی فورسٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ڈی فورسٹیشن کو ہم نے روکنا ہے سب سے پہلے تو جو جنگلات موجود ہیں ہمارے چھانگا مانگا ہے سب سے بڑا جنگل ہے اور مزید جو ہمارے پاس جنگل ہیں ان کے پہلے تو ہم نے کٹائی کر روکنا ہے پھر جنگلوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ نیچرلی کچھ ان کی بیماریاں ایسی ہیں پیسٹ ہیں اور فلرڈز بغیرہ ہیں ان سے بھی درخت آپ کے متاثر ہوتے ہیں جنگلی حیات آپ کی جو فائر کیسز ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتی ہیں پہلے تو ہم اپنی جو فورسٹ ہیں ان کو بچانے کا مشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے پھر ہم آتے ہیں نئے درخت لگانے کے اوپر نئے درخت لگانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو درجہ حرارت کراچی کی آپ مثال لینے آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں کراچی والے جب اسلامباد آتے ہیں تو ان کو نارمل ٹیمپریچر میں بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے اس طرح زیادہ وہ عادی ہو چکی ہیں وہ اس ایریا میں میرے خیال میں رہنے کے تو وہاں سب سے پہلے میں بھی درختوں کی علاوہ سمندر ہمیں یاد آتا ہے کراچی سے ساحل سمندر پہ آپ دیکھیں ہمارے جو سب سے ایک انفورچنیٹ ٹھنگ ہے وہ یہ کہ ہمارے جو قیمتی سپیشیز ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں جو سمندر کی کنارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں اکثر ہم خبریں دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کچرا کنڈی بن گیا ہے ایریا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ گورنمنٹ لیول پہ تو رسپونسیبلیٹی ہے ہی لیکن شہریوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جتنے بھی تفریح مقام آتا ہے وہاں پر گورنمنٹ لکھ کر لگا دیتی ہے کہ یہاں پر کچرا مت پھینکیں پھر بھی اگر ہم پھینکتے ہیں تو ذمہ دار ہم ہے گورنمنٹ نے اگر کہیں کچرا جمع ہے اس کو کلیکٹ نہیں کیا بلدیا والے نہیں آیا اٹھانے تو گورنمنٹ رسپونسیبل ہے لیکن ہم تو گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہیں اور ڈائریک جو ہے وہ تھرو کر دیتے ہیں ہم تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے بھائی اسی ایتے کوم کہ ہم اسی دس بین کا جو ہے وہ انتخاب کر سکیں کہ بھائی کہیں کرنا ہے یہ مجھے بتائیے گا کہ آج کل جو ہے وہ ایک بڑی کیمپین چل رہی ہے کہ جی آپ کے کیونکہ یہ آپ نے بتایا جی درخت لگانے والی ایک اور کیمپین یہ چل رہی ہے کہ جی باجے پہ جانا بند کریں اور نوائس پولیشن کو ختم کریں اور درخت لگائیں کیونکہ باجے جا ہے وہ پانچ چھ سو روپے کا آ رہا ہے اور درخت آپ کو سو ڈیوڑے سو روپے کے اندر مل جاتا ہے جو لگ جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کی کیا رہا ہے اور قوم سے بھی اگر آپ کو اپیل کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور کیمپین آپ کے سامنے جی دیکھیں میں آہ باجے سے مجھے یاد آئے ہے ابھی کیونکہ 14 آگست آئی ہے تو جہاں پر آپ جاتے ہیں گلی محولوں میں آپ کے بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور ہیں ان میں آپ کو باجوں کی ایک ورائٹی دکھائی دیتی ہے چھوٹے باجے بڑے باجے موجود ہیں اور قیمت آپ نے تو پھر بھی ایک جو میکسیمم اس کی ہے وہ بتائی ہے میں نے تو دیکھے ڈیڑ ڈیڑھ سو کے باجے پڑے ہوئے ہیں مارکٹ میں یہ حالات ہیں کہ پرموٹ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو باجے ہیں یہ پلاسٹک میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں جو کہ ماحول دوست بالکل نہیں ہے ریسائکلیبل جو چیزیں مطلب ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے زیادہ اس کو کہ ہم پلاسٹک کے آئٹمز جو ہے وہ کم یوز کریں جو کہ ماحول کو علودہ کرتے ہیں نمبر دو اس سے نوائز پولیوشن ہوتی ہے تو آلٹرنیٹ اس کا ہمارے پر سولیوشن موجود ہے ہم نے جشن منایا بلکل جی نوائز پولیوشن ہوتی ہے حسما صاحبہ وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمیں یہ نشیس یہیں پہ ختم کرنی پڑے گی لیکن ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے کیونکہ لیاری کے اندر جو ہے وہ ایک آربن فورس لیاری ایکسپریس وے کے اوپر بننے جا رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھا انیشیئیٹیو ہے اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کریں گے کون سے درخت لگنے چاہیے کون سے نہیں آپ کی رائے سب کے لیے بڑی معنی خیز ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے